بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہہ حیض و نپاس سے پاک تھی تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لئے ضروری عمل ہے تو پھر جنتی سردار حسنین کرمین کیسے پیدا ہوئے عقائدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی لحت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ ورحسنین کرمین کی والدہ مخترمہ کی پذیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہے اور ان کی شان میں بہت ہی مستند اور صحیح حدیث موجود ہے جن سے کوئی بھی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا اگر ہم ان کی سب پذیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینے لگ جائیں گے لیکن ہم تو سیدھا پاتمہ صلی اللہ علیہ کی مکمل پذیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہیں ان کا شمار کر سکیں گے پیارے دوستو آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاتلی بیٹی کی ایک ایسی پذیلت کی بات کریں گے کہ جو پذیلت صرف انہی سے منصوب ہے یہ ایسی پذیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ پذیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بھی شمارہ حدیث مبارکہ ہے لیکن لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز عورت تھی کہ اللہ نے ان کو حیزوں نپاس سے بھی دور رکھا سیدہ پاتمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا بی بی پاتمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں حضرت حدیشہ کی آوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی سید پاتمہ طاہرہ ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتی تھی آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کیل کود میں وغضایا نہیں کرتی تھی آپ کو لوگ عابدہ زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانے جاتے تھے حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت پاتمہ صلی اللہ علیہ کے احلاق و آدات اور باتچیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہت ملتا جلتا ہے آپ کے الفاظ بھی بہت ہی نرم ہوتے تھے اور سننے والے پر گہرے تاثیر چوڑ دیتے تھے آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی پاتمہ کی پاکیزہ محق سومتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مانے لگ جاتے پاتمہ انسانی ہور ہے اور جنت کی ہورو کی سردار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرماتے رہتے تھے کہ پاتمہ میرے جسم کا حصہ ہے حدیثی پاک ہے کہ بی بی پاتمہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ جس نے میری لڈلی بیٹی باتمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا جس نے مجھے ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا جس نے پاتمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کو راضی کر لیا امام نسانی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا میرے بیٹی پاتمہ انسانی ہور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رتوب آتی ہے اور نہیں میل کچیل حضرت علامہ جلال الدین سعوتی رحمت اللہ علیہ حسائص القبری میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت پاتمہ صلی اللہ علیہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گری کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی اسی لئے ان کا نام بھی زہرہ رکھا گیا ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا میری بیٹی پاتمہ انسانی شکل میں ہورو کی طرح حیز و نفاس سے پاک ہیں حدیث پاک میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بطول نام کیوں رکھا تو آپ نے پرمایا ایک حضرت مریم علیہ السلام بطول تھی اور دوسرا حضرت پاتمہ رضی اللہ عنہ بطول ہے بطول وہ ہے جس نے سرحی ندے کی ہو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادہ کیا کہ میں بی بی پاتمہ کو تمام غلازتوں سے پاک عبر ساپ رکھوں گا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے بی بی پاتمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک عبر ساپ رکھا تھا بی بی پاتمہ آپ نے بابا آقائد و جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی آپ رضی اللہ عنہ جب چلتی تھی تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی آپ کا لہجہ بات کرنے کا طریقہ کانا پینا اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا اکثر دوستوں کے ذہن میں اس سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ پاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی حیث اصل میں ایک طبیعاتی مظہر ہے جس میں سے ہر مہینے عورت بلوغ سے سنیاز تک دو چار ہوتی ہیں اسی حیث کے ہون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لئے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی اس لئے جب بات وجہو تحلیغی کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو پیدا کیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان کونٹی کو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے لئے پیدا کیا اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آہری اور لادلے نبی کو یہ پذیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیظوں نے پاس کے حسنین کرمین کو پیدا پرمایا آئے دوستو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پرعمل کرنے کی زندگی گزارنے کی توپی قطع پرما دے